لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑی آئیش و عشرت و تنگینیوں بھری زندگی میں بڑی موج میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کالے سوٹ اور باسکٹ کے بیچے پسٹن لگائے آنکھوں کے کالا چشمہ ٹکائے ہاتھ میں بریف کے اس لیے بڑی شان سے ایک لمبی سیاہ گاڑی سے اتر کر اپنا کام کر کے شان سے دیکھ پرائیویٹ جیٹ یا ہریپاپٹر میں اوڑ کر منجل کی طرف چلا جاتا اور رات کو میرے چاروں طرف ایک رنگیمی اور دکشی کا سما رکھتا لوٹوں کی ریل پیٹ رہتی ہے جس کو چاہا دنیا سے بھیج دیا جو کچھ کرنا چاہا کرتا پیرو نشن مکمل ہونے پر مجھے حکومتی ایوارڈوں اور عزازوں اکرام سے نوازیں اور پھر میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر ایک خوبصورت چزیرے پر آلی شان کرنیے دیں آرام سے زندگی کی آخری آیام گزارتا یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے جو میرے بارے میں دنیا خیال کرتی ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ کیا میرے بارے جو کہا جاتا ہے فلمیں بنائی جاتی ہیں ناول لکھے جاتے ہیں کیا میری زندگی ایسی ہے تو بلکل بھی نہیں جو کچھ میں سہتا ہوں اسے نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کبھی فلم آیا جا سکتا ہے کیونکہ میں ایک دکاندار ہوں جو اپنے گھر کے ساتھ ایک دکان کھولے دن پر اسی دکان میں گزار دیتا ہوں لوگ مجھے محض ایک دکاندار جاتے ہیں اور دن بھر بچوں اور بڑوں کا شور میری صداعتوں سے ٹکاتا رہتا ہے میری نظریں آنے جانے والے کھکوں اور کلی میں گزرتے رہاں میروں کتاب گبھے مصروف رہتی ہیں میری سماعتیں ہر آنے جانے والے کی باتوں سے باخبت ان کی باتوں کو سننے اور سمجھنے میں مگن گاہکوں کی لگاہیں پڑھ کر اپنے مطلب کی بات انکالنا میرا ہنر ہے میرا ذہن آنے جانے والوں میں لہائت مستادی سے کام کرتے ہوئے ہر حکوم حرکت کو نوٹ کر کے محفوظ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ محض مجھے ایک دکاندار سمجھ کر گزر جاتے ہیں اور کام ختم ہونے پر میں اپنا بوریا بستریا گھول کر کے خاموشی سے چلا جاتا ہوں اور کسی کو کانو کان خبر تک نہیں میں ایک استاد ہوں ایک لیکچرار ہوں ایک پروفیسر کسی سکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا استاد میرے شاگرد میرے دوست میرے کولیگز اور میرے اہل و ایال محض مجھے ایک استاد کے طور پر جانتے ہیں مگر میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ نظر رکھتا ہوں اپنے شاہدتوں اپنے کولیگز اور تعلیمی اداروں آنے والے افراد پر جو کہ دشمن ہیں میرے اپنوں جو میرے ملک کی تعلیمی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا نفرت کا فازار منشیات کا گھڑ بنانے کے دربے ہوتے ہیں ان اداروں میں کئی آتے ہیں ملک دشمن ایجنٹوں کے روپ میں کوئی میرے بچوں کے ذہنوں میں ملک کے خلاف نفرت کا بھیج بولے مگر میں موجود رہتا ہوں نظر رکھتا ہوں میں سرگوشیاں سنتا ہوں میں تاک میں رہتا ہوں اور پھر ایک دن میں اپنے دشمنوں سمیت نظروں سے پوجل ہو جاتا ہوں اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں دے میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہوں مجھ سے ساری دنیا بے خبر مگر میں ساری دنیا سے بے خبر ہوں دن بھر اپنے موبائل، اپنے کمپیوٹر، اپنے لیپٹاپ پر نبیرے جمعائی دشمن کے ہر پراپو گھنڈے کا موثر جواب دے رہا ہوتا اپنے لوگوں کے ذہن تک پہنچتی دشمن کی جان اور دشمن کی نفسیاتی واروں کو خود پر روک کر میں اپنے لوگوں کو دشمنوں کی چالوں اور افواہوں سے بخبر رکھتا ہوں مگر کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں کہ میرا نام کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کب تک ہوں اور پھر ایک دن میں چھک کے سے چلا جاتا ہوں میں ایک ایکر ہوں، جو دن بھر دشمن کے سائبر حملوں کا مقابلہ کر کے وقت عزیز کے معاشی اور دفاعِ نظام کو محفوظ سے، محفوظ تر بنانے کی تگو دو میں لگا رہتا ہوں اور اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی سائبر محاج پر ایسی کاری ضرب لگاتا ہوں کہ دشمن چیک اٹھتا ہے، ہاں وہی ہوں میں جس نے براہموز میزائل کا ڈاٹا چُرائے تھا ہاں وہی ہوں میں جس نے انڈین آرمی کا نیٹ ورک میں گھس کر انڈین آرمی کو سکتے میں ڈال دیا تھا ہاں وہی ہوں میں جو افغانستان میں بیٹھے امریکی اور نیٹو افسران کے محفوظ ترین نیٹ ورک میں گھس کر قیمتی معلومات لے آیا ہوں ہاں وہی ہوں میں جس نے دو ہزار دس میں بھارت کو سائبر حملوں کے حوالے سے معاہدہ کرنے پر تکور کر دیا تھا میں ایک فقیر ہوں کلی کوچو میں ہاتھ پیلائے بھیگ مانتا فقیر ہوں میں کوسا جاتا ہوں، میں ڈھانٹا جاتا ہوں، میں بکاری بکاری کی سناوں سے بھی واقع ہوں میں لوگوں کو تضحیق بری نگاہوں سے بھی واقع ہوں میرے کورے کچھرے پہ گندگی کے دھیر پہ گلی، سڑی، ہراغ کھاتے بھی بھی بھیتا ہوں میں گندے، بدبودار، پھٹے پرانے لباس میں بھی بھی بھیتا ہوں میں جون، جلائیں اور اگست کی تکتی، گرمی اور ڈھوپ میں دھر بڈر پھرتا ہوں میں ٹھٹھرتی یخ اور اندھیری راتوں میں تمہارے گلی کونچوں میں بھیتا ہوں میں اوزار اٹھائے تمہاری گلی کا کورا کرکٹ کٹھا کرتے یا تمہاری گلیوں میں تمہارا فضلہ اٹھاتے بھیتا ہوں میں کسی کھاتے پیتے گھر کا چشم و چراغ تو مگر، میں کورے کچھرے بدبودار، گندگی کے دھیر پہ لکھتے پایا جاتا ہوں دن بھر ایک ایک روپے کی صدا لگاتے بھیک میں ملی بھوٹی بھی کھا لکھتا ہوں میں تمہاری مشجدوں کے دروازے پہ تمہارے آگے ہاتھ پھیلائے بھی ملتا ہوں میں چھابڑی والا، میں ملنگ، میں خواب کروک، میں چوکی دار، میں روپ ملتا ہوں ہر روپ میں تمہارے ارد گرد ملتا ہوں میں اپنی ہستی مستی مٹا کر بدتر سے بدترین روپ میں تمہاری پاس کرنا ہوں اس روپ میں پہ جیسے تم چھونا اور پاس اٹھانا تو درکی نار دیکھنا تک گوارہ رکھ کرنا ہوں مگر میں ملتا ہوں تمہارے ارد گرد کی کوئی دشمت تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے کوئی دشمت تمہیں گوشت کے لطفوں میں بدل کے نہ چلا جائے میں تمہاری مسجد کا امام ہوں پاک، صاف، لباس میں ملبوس چہرے پہ خوبصورت گنی دھاڑی اور کاندھے پہ چادر سجائے ذکرِ خدا میں مشغول رہتا ہوں میں سب سے گل مل کر رہتا ہوں میں مسجد میں آنے جانے والے ہر ایک کو خوش اخلاقی سے ملتا ہوں میں ان میں پہچان کرتا ہوں دوستوں اور دشمنوں کی میں خبر رکھتا ہوں مسجد میں کون آیا کون گیا گلی محلے میں کون آیا اور کون گیا کس گھر میں کون رہتا ہے کیا کرتا ہے اپنا ہے ملک کا دشمن میں سب کی خبر کرتا ہوں میں وہ دین بتاتا ہوں جو محبت اور بھائی چارے کا درست ہے میں تلاش کرتا ہوں منافرت اور کڑکہ پھیلانے اور اناثر کو پھر ایک دن میں چلا جاتا ہوں تمہارے گلی محلے اور چوراں کو ان اناثر سے محفوظ کریں جو خون کی ہولی کھیلنے آئے تمہیں خبر ہی نہیں مگر میں موجود ہوں سرحد بہت دشمن کے کونے کونے میں کسی مندر کی ٹوٹی پوٹی سیڑھیوں پر بگوان بگوان کرتے ہیں دشمنی کی ایٹمی ویو اور فوجی تنصیبات کے سامنے بھیگ مانتے ہیں دشمن کے فوجی کافلی کے راستے میں کچھرے کے دھیر پڑھا ہاں میں موجود ہوں دشمن کی ایٹمی لیوارٹریز ہیں دشمن کی چھاؤنیوں ہیں دشمن کے ایوانوں میں والی ووڈ سے کھیل کے میدانوں میں سینما سے گرجہ خانوں میں ہاں میں جانتا ہوں میرا دشمن کیا چارلس ہوتا ہے میں جانتا ہوں وہ میرے ملک پر کس سمت سے کس وقت کس طرح حملہ کرے گئے ہاں میں وہی ہوں جس نے انڈیا کے ہواہی اڈوں کو استعمال کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا ہاں میں وہی ہوں جس نے انڈیا اور امریکہ کی پشمیر کو خود مختار ریاست کا درجہ دے کر پاکستان سے جدا کرنے کا منصوبہ نقام بنایا تھا میں وہی ہوں جس کے خوف سے راہ کو دشمن سو نہیں پاتا میں وہی ہوں جو دشمن میں سپاہی سے لے کر جنرل کے عہدے تک موجود ہوں میں وہی ہوں جو دشمن ایجنسی راہ میں موجود ہوں میں وہی ہوں جس نے افغانستان میں راہ کو کنپنے نہ دے میں وہی جس نے تمہیں پلوجستان میں شکست دی اور دشمن کے مقصود ہیں الحمدللہ اس کے موں پر دیمائے میں وہی ہوں جس نے قبائلی علاقوں میں دشمنوں کے مقصود ہیں نقام بنایا تھا میں وہی ہوں کہ جو آج تک تبھارے قابل نہ آسکے آؤ تو میں یہ بھی بدلاؤں میں نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی جس روس افغانستان سے بزر کر میرے وطن پاکستان پاک سرزمین پر آنا چاہتا تھا تو میں اسے اپنی سرزمین پر ایک قدم تک نہیں رکھنے دی اور میں نے اسے سپر پاور کو ایک شکست خوردہ ریاست میں بدل کر پارہ پارہ کر دی میں نے روس سے چیچن مسلمانوں کو بچائے میں نے بوسنیا میں لڑا میں نے روس کے سب سے طاقت پر ایجنسی کی بی جی کا وجود مٹا کے رکھ دی اور ایک روس سے کئی مسلمان گیاستوں کو آزاد کر دی میں وہی تو ہوں کہ جب امریکہ نے میرے وطن عزیز کو پتروں کے دور میں دکیلنے کی بات کی تو میں نے مسکرا کر امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے لبائی کہنیا خبر تھی میں نے کیا کرنا ہے مگر امریکہ اپنے ناز میں میری خدادات صلاحیتوں کو فراموش کر چکا تھا مگر اسے خوف تھا میرا اس لیے اس نے وقت کے جنرل سے کہا مجھے آئی ایس آئی نہیں چاہے تو میرے جنرل نے نئی پیکنگ میں پرانا مارڈ ڈال کر دیتا ہے اور آج وہی امریکہ جو میرے وطن کو پتروں میں دکیلنے کی خواب دیکھ رہا ہے آج افغانستان کی تبتے سہراؤں اور پتریلے پہاڑوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر رو رہا ہے آج وہی امریکی جو میری صلاحیتوں سے فاطر نہیں ہوئے آج چیخ چیخ کر میرا نام دے کر اللہ کے فضل سے ٹکریں مار رہے ہیں میں نے پاکستان کو دنیا کا پہترین اور محفوظ درین ایٹمی مگرام دیا میں نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا میں نے پاکستان کو پہترین نیزائل پروگرام دیا میں پاکستان کو دنیا کی سب سے طاقتور ایجنسی اور فوجی طاقتوں سے اللہ کی مدد سے محفوظ رکھا میں نے پاکستان کو دشمن کی پروکسیز سے بچایا میں پاکستان میں چھپے اندیک کے انجانے اور اپنوں کے بیس میں چھپے دشمنوں کو جادہ بچایا میں نے پاکستان میں پاکستان سے باہر پہترین وقت راہ موسان، سی ایٹم، بلیک وارٹر، این ایس ای، این ڈی ایس اور ایسی سینکرو ایجنسیز جو اس پاک وطن کو پاک میں ملانے کا ناپاک ارادہ رکھتی تھی انہیں دھول چٹھا میں نے آج تک دشمنوں کو پاکستان کے ایٹمی نظام کی ہوا تک نہیں لگے میں نے اسرائیل اور امریکہ، انڈیا کے پاکستان پر حملے کے منصوبے ناکام بنائے میں نے افغانستان میں کس کے پاک پوجھ کے افرداروں اور تہشت کردوں پر نشتوں نابود کر دیا ہاں میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں اس وطن کی سیاست میں بھی بہت کر رہا ہوں مگر خدا رہا کسی اقتدار کی خاطر نہیں کسی لالج کی خاطر نہیں مگر مجھے معلوم تھا کہ تمہارے چلے ہوئے، تمہارے ووڈ سے آئے ہوئے اقتدار کے قجاری تمہارے دشمن کے ہاتھوں پک چکے تھے تمہاری نظریات تمہارے نام تک مٹا دینے کی طرف بے، تمہیں خبر نہیں تھی مگر میں واقع تھا ان کی چالوں سے ہاں میں موجود تھا سیاست میں را مرسار سی آئی اور این ڈی ایس کی سرگوشیاں سننے کے لئے میں موجود ہوں وطن کے خلاف ہوتی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لئے ہاں میں سیاست میں موجود ہوں کہ دشمن سے مالوں مطال یہ غبتار اس ملک کی اس ملک میں بسنے والوں کے سلامتی کا سعودہ نہ کریں مجھے دشمنوں کے دعویج کا جواب دینے کے لئے سیاست میں آنا پڑا مگر مجھے کبھی اقتدار کا لالس نہیں رہا جن لوگوں کی محبت میں مجھے تم تم گالیاں دیتے ہو وہ تمہارے ووٹوں سے آئے تھے انہیں تم لائے تھے مگر انہوں نے تمہاری نظروں میں دھول چاؤں کر تمہارے ہی بچے تمہاری نسلوں کے خون کا سعودہ دشمن سے جا دیا انہوں نے مال و مطال کے بدلے دشمنوں کو تمہاری سرزنیم تمہیں مارنے کو فرام کی اور اپنے بچے ملک سے باہر بٹھا دی جبکہ خود وہ سینکڑوں گاڑیوں کے کافلوں کے ہمراہ حفاظت میں جاتے ہو تم مجھے گالی دیتے ہو لیکن میں تمہاری ہی حفاظت میں بدنام ہوتا رہا میں تمہیں بتلاتا جاؤں نہ تو یہ داستان کبھی ختم ہوگی سات دہائیوں کی داستان ہے یہ جا درد اور قرب سے بری داستان آؤ میں تمہیں اس صد کی قیمت بھی بکلاؤں کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دشمن مجھے گرفتار کر لیتا ہے اور تم جانتے ہو میرا دشمن بطرین اور شدت پسند جہنیت کا ہے پھر کبھی سوچا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہو ہاں وہ مجھے عذیت دیتا ہے ایسی عذیت کے موت بھی خوف سے میرا ساتھ چھوڑ جاتا ہے مجھے مارا جاتا ہے مجھے گسیٹا جاتا ہے مجھے بھوکا پیاسا بجبودار کالی کوٹھے میں پھینک دیا جاتا ہے روز عذیت دینے کا ایک نیا طریقہ عزمایا جاتا ہے میرے بدن سے خون ڈستا رہتا ہے میرے کھلے زخم جلتے رہے ہیں میرے ناہن کھینچ لیے جاتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں کی ہدویاں کاٹ دی جاتے ہیں میرا جسم چیر دیا جاتا ہے مجھ پر کتے بھی چھوڑے جاتے ہیں میرے زخموں پر نمک بھی چھڑکا جاتا ہے میرے بدن کی ہڈیاں تک توڑی جاتی ہیں مگر میں اس درد کو میں ایک کرب میں کبھی اپنے وطن سے ہداری نہیں کرتا میں کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا میں کبھی اپنے وطن کے خلاف دشمن کا بازو نہیں بنتا پھر ایک دن جو بھی ہوتا ہے میری زبان خینچ لی جاتی ہے میری آنکھیں نوچ لی جاتی ہیں میری دنیا خاموش اور تاریخ کر دی جاتی ہے مگر میں ٹس سے مس نہیں ہوتا اور ایک دن موت مجھ سے وفاق کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں لیکن ابھی یہ کرب ختم نہیں ہوتا جس پاک دھرتی کی خاطر میں جان سے جاتا ہوں مجھے بدقسمت کو تو آخری وقت میں بھی اس پاک وطن کی دوگا زمین تک نصیب نہیں ہوتی یہی نہیں میری ماں جس نے مجھے جنہ جس کی آنکھوں کا میں تارہ تھا وہ باپ جس نے مجھے کاندے پر کھلایا جس کا میں سہارا تھا وہ بہن جس نے میرے لاد اٹھائی جس کا میں محافظ تھا وہ بھائی جس کا میں غرور تھا وہ سہاگن جس نے میری خاطر اپنا سب کو چھوڑ دیا تھا وہ میرے بچے جنہیں اب کبھی باپ کا سایہ نصیب نہیں ہوتا یہ سب لوگ میرے انجام سے کبھی واقع نہیں ہو پاتے انہیں کبھی خبر تک نہیں ہو پاتی کہ میں دشمن کی مٹی میں بینا کفن بینا خسر بینا جنازے کے تفن ہوں گیا مجھے اپنوں کا کاندہ تک نصیب نہیں ہوتا میرے گھر والے ساری زندگی اب اپنی نگاہیں دروازے پہ جمعے گزار دیں گے دروازے کی ہر دستک پہ میرے اپنے چونک سے جاتے ہیں مگر میرا تو وجود ہی نہیں تو میں کہاں سے لوٹ کے آوں گا مگر مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں مجھے خوشی ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں مگر میرا وطن سلامت ہے میری ماں کی گود اجڑی لیکن میرے وطن کی لاکھوں ماں کی گود اب محافظ رہے گی میرے باپ کا سہارہ تو چھن گیا لیکن اب میرا دشمن میرے وطن کے کسی باپ سے اس کا سہارہ نہیں چھن پائے گا میری سوہاگن اس کا سہارہ تو اجڑا تو کیا ہو میرے ملک کی لاکھوں سوہاگنوں کا سوہاگ تو بچے گا میرے بچے تو باپ کی شفقت سے محروم ہوں گے لیکن میرے وطن کی لاکھوں بچے باپ کی شفقت سے محروم ہونے سے بچ جانتے ہو میں کون ہوں میں پاکستان کے دفاع کی آقل لکیر ہو میں آئی ایس آئی ہوں میں آئی ایس آئی کا ایک نام سپاہی ہوں اے وطن کے باسیوں تم پوچھتے ہو کہاں ہے آئی ایس آئی آؤ تمہیں آج میں بتلاوں کہ کہاں ہے ہوں ہم موجود ہیں وطن کے کھیت کھلیانوں میں ہم موجود ہیں وطن کے ٹوٹے مکانوں میں ہم موجود ہیں وطن کے شہروں اور ویرانوں میں ہم موجود ہیں بازاروں میں کارخانوں میں بچوں کی خاطر کہیں سکولوں میں کالجوں میں دیتے اسلام و جہاد کا ترس مسجدوں اور مدرسوں میں ہم موجود ہیں فقیروں میں بازار کی ریڑی بانوں میں کہیں بن کے ساکھی موجود خیمے خانوں میں کہیں مسجد مندر اور گرجہ کے دربانوں میں کہیں موجود ہیں بن کے پجاری بدخانوں میں کہیں بن کے پادری موجود ہیں گرجہ گاہوں میں کہیں بن کے گورکن تمہارے شہر کے قبرستانوں میں کہیں موجود ہندوستان کے شنشانوں میں ہم موجود ہیں مسجد اکسہ کی آزانوں میں ہم موجود ہیں خانہ خدا کے سائبانوں میں ہم موجود ہیں روزہ رسول کے پروانوں میں کہیں بوسنیہ کے ویرانوں میں کہیں چیچنیہ کی چٹانوں میں ہم نے تڑپا چھوڑا دشمن کو افرانستان کے پہاڑوں میں ہم موجود ہیں کشمیر جنت نزیر کے سبزہ زاروں میں ہم موجود ہیں جہادی میدانوں میں جنگی ترانوں میں ہم لڑے ہیں کفر سے عرب کے تبتے ریگستانوں میں ہم لڑے ہیں کفر سے یورپ کے نخلستانوں میں اے وطن کے باسیوں ہم نے موڑے ہیں رخ دریاؤں کے ہم نے توڑے ہیں تلسل جھوٹے آقاؤں کے ہم نے مروڑے ہیں ہاتھ دنیاوی خداوں کے ہم داڑے ہیں کفر کے ایوانوں میں ہم چیگاڑے ہیں وقت کے شیطانوں پہ ہم موجود ہیں ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں ہم موجود ہیں واشنگٹن اور اسرائیل کے ایوانوں میں پر اب جو دینہ گالی ہم کو تو ذرا یہ دھیان میں رکھنا ماں ہم بھی رکھتے ہیں بہنیں ہم بھی رکھتے ہیں موجود منتظر ہیں والد اور بچے ہمارے بھی ہمارے دید کی خاطر منتظر ہیں والد اور بچے ہمارے بھی ہمارے دید کی خاطر مگر کیا ہم نے سب یہ قربان تمہاری عید کی خاطر وہ ہم سفر میرا بہت گم غم گمسم سا رہتا ہے خاموشی سے میرے لوٹ آنے کے وہ دن گلتا ہے میری ماں کی نگاہیں بس دروازے کو تکتی ہیں ہاتھوں میں لگائے مہندی دولی میں بیٹھی بہنہ بھائی کو ترستی ہیں تمہاری عید کی خاطر تمہاری سعید کی خاطر بیٹے کئی ماں کے ہیں قید دشمن کے قید خانوں میں زبانیں کھینچی جاتی ہیں بدن کا گوشت نوچہ جاتا ہے کون اور دریا کا ایک دریا ہو یوں ہی تا عبد بہتا ہے پر اس وطن کی خاطر ہم خدا با خدا یہ بھی سہتے ہیں دشمن کے اب کوبت خانوں میں بس یاد ماجی کے سہارے اپنے گھر بھر سے ملتا تم کیا جانو درد یہ سارے ہاں کبھی میں مل بھی جاتا ہوں میں لوٹ آتا ہوں کسی انجانی قبر کی صورت کسی بھولی ہوئی خبر کی صورت ماں میری نگاہیں راہ پتانے دنیا سے لوٹ جاتی ہے بچے میری شب کو بابا بابا کہت کے روکے سو جاتے ہیں ہم سفر میرا منتظر رہتے ہیں وہ ایک امید بھی چھوڑ دیتا ہے بڑا باپ میرا پھر بیٹے کو سینے سے لگانے کا ارمان اپنے سنگ لیے اس جہان فانی کو چھوڑ جاتا ہے کہ اب دنیا دے پہلے ہم کو اب کوئی بھی گالی تم اتنا یاد کر لیں تم اتنا یاد کر لیں وطن کے تمام بمنام سپائیوں کو سلام پاکار می پہندابا آئی سائے زندابا موسیقی موسیقی